بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب جائز ناجائز میں فرق ختم ہو جائے حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے اچھائی اور برائی میں فرق ختم ہو جائے جب یہی نہ معلوم ہو کہ حلال کمانے کا کیا فائدہ اور حلال کس طرح حرام میں تبدیل ہو سکتا ہے تو بھئی چیزیں پھر ایسی ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک نوجوان ہے جو کہ اس دروازے کے پاس آپ کو کھڑا نصر آ رہا ہوگا اس نے ایک بیک ٹائپ چیز اٹھا رکھی ہے سر پہ اس نے توپی بھی سجا رکھی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اس بیک کی طرف بھی دیکھ رہا اور اپنے کسی خاص کارنامے کی بھی کوشش کر رہا ہے نیکسٹ اپ دیکھتے جائے یہ کرتا کیا ہے لیکن ہم جو بات کر رہے تھے شروع میں کہ ہمارے ہم فرق ختم کر دیا گیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ برائی کیا ہے ہمیں ہر کام وہ برا بہتر لگتا ہے اچھا لگتا ہے جسے اگر سوچا جائے تو وہ ناجائز غلط ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ شاید دن بھر محنت بھی کرتا ہو لیکن کسی کا ایک چھوٹا سا نقصان کر کے حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہترین شربت کا جگ بنایا جائے یا یوں کہلیں ٹینک بنایا جائے اور اس میں شراب یا پشاب ملا دیا جائے تو کیا کسی کا پینے کا دل کرے گا ہرگز نہیں وہ سارا کا سارا حرام ہو جائے گا ایسے ہی حلال میں سراسی بھی حرام کی امہزش اسے حرام بدل دیتی ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں پر نظر رکھتے ہوئے بچنے کی بھی ضرورت ہے تو آج کی اس ویڈیو پر عراض ضرور دیجئے گا اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لیسے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لازمی پریس کر دیں